ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ الخلافت بعد ثلاثون سنتا خلافت علا من حاج النبوت کا نظام جو ہے میرے بات تیس سال تک رہے گا اس کے بعد جو ہے پھر وہ بادشاہت آ جائے گی اور نظام آ جائیں گے وہ خلافت علا من حاج النبوت نہیں رہے تو سیدنا حسن بھی اس خلافت میں شامل ہیں یاد رکھیں کہ سیدنا حسن اور حسین کی ہر لحاظ سے بڑی شان ہے آپ کے والد حضرت علی المرتضی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ انت اخیفی دنیا واللاخرہ تم دنیا والآخرت میں میرے بھائی ہو اور جن کے ساتھ سیدہ فاطمت الزہرہ کا نکاح اللہ کے حکم سے حضور نے فرمایا اور حضرت علی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ اللہ کے رسول کو بھی محبوب رکھتا ہے اللہ اللہ کے رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں اور یہ بھی آپ کی شان میں فرمایا تھا کہ حضرت علی تم سے محبت مومن رکھیں گے منافق کو بغض ہوگا تو اب والد کی طرف سے حضرت علی جنس کا والد ہو اور جو نجیب الترفین ہیں حاشمی ہیں اور والد کی طرف سے سیدہ فاطمت الزہرہ بنت النبی المصطفی غری اللہ عنہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمت بزاعت منی فاطمہ میرے جیگر کا ٹکڑا ہے من احبہا فقد احبنی ومن ابغضہا فقد ابغضنی جس نے بی بی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے بی بی فاطمہ سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا اور ایک روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت میں اللہ تمہیں عورتوں کی سردار بنائیں گے تو اب باب حضرت علی ہو اور ماں بی بی فاطمہ ہو تو ان کی شان کے کیا کہنے یہ دونوں بھائیں جو ہیں ان میں صرف ایک سال کا فرق ہے تین ہجری کو سیدنا حسن پیدا ہوئے اور ایک سال کے بعد چار ہجری کو سیدنا حسین پیدا ہوئے حضرت حسین آپ سے صرف ایک سال چھوٹے اور ان کی محبت کا یہ آدم تھا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا رہے تھے اور دونوں بھائی چھوٹے تھے چلے آ رہے تھے لیکن وہ کرتہ دھا لمبا تھا وہ پاؤں میں اٹک جاتا تھا تو گرنے لگتے پھر کھڑے ہو جاتے تو حضور سے برداشت نہ ہوا آپ نے جمعہ کا خطبہ چھوڑ دیا اور جا کے دنوں کو اٹھایا اور ممبر پر اپنے ساتھ پٹھایا اور فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ مال اور اولاد تمہارے لیے بڑی آدمیش ہے دیکھو میں ان کا تقلیف برداشت نہیں کر سکا اسی طرح ایک دفعہ حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے حضرت حسین کھلتے کھلتے عید حضور کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ گئے سجدے کی حالت میں صحابہ کہتے ہیں اب سجدہ لمبا ہو گیا اتنا لمبا ہو گیا کہ بعض صحابہ نے سر اٹھا کے دیکھا کہ خدا کرے کو خیر ہو بارہ جب حضور فارق یہ حضور آپ نے فرمایا کہ ان دو شہزادوں میں ایک میری پشت پہ بیٹھا تھا میں نے کہا اٹھوں گا تو یہ گر جائے گا اس کو شوق پورا کندے نہیں دو یعنی نماز آپ کے لیے لمبی کر دی اور ایک دن حضور ان کو کندے پہ بٹھائے ہوئے جا رہے تھے ایک صحابی نے دیکھا تو اس نے کہا نعم المرکب رکبتہ یا غلام غلام بڑی اچھی سواری تمہیں ملی ہے تو محمد مدنی کے کندے پہ بیٹھے ہو حضور نے فرمایا یہ تو تم نے کہا ہے یہ نہیں کہا کہ نعم المرکب سوار کون ہے اگر اٹھانے والا محمد مصطفیٰ ہے تو سوار بھی تو سیدنا حسین ہے اور اسی طرح حضرت علی اور حضرت ابو بکر کٹے جا رہے تھے سیدنا حسن اور حسین گری میں کھیل رہے تھے حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کو اٹھایا اور کندے پہ بٹھایا اور کہا اللہ شبیحن بن نبی اللہ کی قسم ہے تم حضور کی شکل ہو علی کی شکل نہیں ہو وعلی یدھک حضرت علی خوشی سے مسکرا رہے تھے ویسے بھی صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن من اعلا الہ صدر آپ اوپر سے دے کر سینے تک حضور کی شکل تھے اور حضرت حسین من صدر ایرہ رجل ہی نیچے تک حضرت آقا کی شکل تھے اور دونوں اگر کٹے ہو جاتے تو بالکل تصویر نظر آتی تھی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وعلا آلہی وآصہابہی وآلہ تصریبا کثیرا ایک دن حضور صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بی بی ام الفضل نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے بڑا سخت خواب ہے دلانے والا خواب ہے میں بیان نہیں کر سکتی اور انہوں نے ہمیں اللہ کی بندی بات کرو کہ تو بتا رکھے گا انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہو لشدیدن بڑا سخت خواب ہے اگر میں بتلا ہو انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا گوشت کا کٹا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا تو حضور مسکر آئے فرمیا ام الفضل تمہارا خواب تو بڑا اچھا خواب مبارک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی فاطمہ جو ہے وہ قریب الولادہ ہے اس کو اللہ بچہ دیں گے وہ تیری گود میں آئے گا وہی تو میرے گوشت کا ٹکڑا ہوگا تو یہ تو خواب بڑا مبارک خواب حتی کہ ایک دن صحابہ کہتے ہیں کہ حضور خطبہ پڑھا رہے ہیں ممبر پر حضر حسن ساتھ بیٹھے اور آپ کا بھی ہماری طرف دیکھتے کوئی بچے کی طرف دیکھتے اور اس کے بعد درمائے یہ میرا بیٹا یہ سردار بنے گا مجھے امید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ دو وسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں جھگڑا ختم کریں گے حضور پاک نے پیشین کوئی فرمائی اور دونوں بھائیوں کی صحابت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ سفر میں روانہ ہوئے اللہ کی شان یہ ہے کہ مدینہ سے کافی دور جب چلے گئے بارش شروع ہو گئے تو انہیں دیکھا جیسے سہرہ میں آپ دیکھتے ہیں بدو خیمے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں بچہرے ایک خیمہ لگا ہوا ہے تو آپ جلدی سے گئے تو بدو بھی نکلا اس کی بیوی بھی آپ نے کہا ابھی بارش ہو گئی ہمیں تم اپنے خیمے میں پناہ دے دو گے بارش تک انہیں نے کہا مرحباً حباً و تقریماً آئیں ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے بارش جب تھم گئی تو اس نے جا کے ایک اپنا ہاں دمبہ زبہ کیا اس کو پکایا تیار کر کے کھانے کے لیے رکھا آپ نے بڑے شوق سے کھایا حسن حسین نے آپ کے غلام نے آپ کے خادم نے گھر والوں نے بارش پھر شروع ہو گئی اللہ کی شان ہے کہ تین دن بہتا واتر بارش رکھتی تھی پھر شروع ہو جائے اور وہ روزانہ ایک دمبہ زبے کر کے پکا کے حضرت کو کھلاتا اس کو پھر بھی پتا نہیں ہے کہ میرے گھر آنے والے کون ہیں جب تیسے دن تسلی ہو گئی کہ بارش رک گئی ہے تو حضرت حسین نے اپنے خادم سے پوچھا کتنے پہتے ہیں تمہارے پاس اور نے کہا حضرت بیس ہزار دیر ہمیں فرمایا دس ہزار اس کو دے دو دس ہزار دیر ہم اس بدو کو دیئے اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو تم کبھی مدینہ آو نا تو حسن حسین کا پوچھ رہنا ہم سفر میں ہیں تمہاری صحیح خدمت نہیں کر سکے آپ روانہ ہوئے تو خادم نے مسکرا کے کہا اس نے کہا حضرت سفر پہ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے بیس ہزار میں دس ہزار تو آپ نے ایک بدو کو دے دیئے باقی تو دس ہزار وہ بھی کسی کو دے دیں گے تو سفر کیسے کریں گے اس نے آپ کو تین دمبے دیبے کر کے کھلایا ہیں زیادہ زیادہ ایک ہزار کے ہوں گے آپ نے فرمایا کہ نہیں تم نے سمجھا نہیں ہے وہ بدو ہم سے زیادہ سخی تھا وہ حیران ہو گیا اور نے کہا حضرت آپ نے ان کو دس ہزار دیا سخی وہ تھا فرمایا اس کی جہدادی تین دمبے تھے اس نے ساری جہدادی ہم پر لٹا دی ہم نے پھر بھی آتے پیسے رکھ لئے ہیں تو سخی تو وہ ہیں اس کی کل جہداد غریب کی یہی تین دمبے تھے اس نے ہمارے لئے قربان کر دیئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضا ہو حضرت حسن نے رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین سے مشورہ کیا کہ بھائی جان سیدنا علی ہمارے اببہ کی اور حضرت معاویہ کی اتنی طویحی لرصے سے جنگ ہے اور اس لڑائی میں ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے فائدہ کیا ہوا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم اجازت دو تو میں حضرت معاویہ سے سلوہ کرنوں تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو لڑائی ختم ہو مسلمانوں کو سکون ملے اب ہماری جماعت کے لوگ شام نہیں جاتے ان کی جماعت کے لوگ بدینے نہیں آتے یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے انہیں کہا بھائی جان آپ بڑے ہیں آپ کی جو بھی اجازت ہو جو بھی رادہ ہو میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں حضرت حسن رضی اللہ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ تم آجاؤ وزیرے میں میں تمہاری ساتھ سلو بھی کرنا چاہتا ہوں اور اب میں خلافت تمہیں دینا چاہتا ہوں حضرت معاویہ رضی اللہ نے تشریف لائے تو سیدنا حسن نے اپنے خلافت کا تاج ان کے سر پہ رکھا اور اللہ نے اللہ کے نبی کی وہ جو پیشین گوئی تھی کہ دو جماعتوں کے درمیان سر ہو گئی وہ سر ہو گئی الحمدللہ سارے صحابہ مطمئن ہو گئے لڑائی ختم ہو گئی جگڑے ختم ہو گئے فتوحات کا دور شروع ہو گیا اور حضرت معاویہ آپ کی بڑی تعدیم کرتے تھے حسن حسین کی ایک دفعہ انہوں نے دس ہزار درحم بھیجے اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ حضرت یہ حدیعہ ہے نہ صدقہ ہے نہ زکاة ہے چونکہ صدقہ اور زکاة تو حضرت کی اولاد میں رکھتی نہیں اور اپنے خادم کو کہا کہ یہ دس ہزار درحم جو ہے حضرت کو حدیعہ بھی پہنچاؤ اور وہاں ایک دن رہ جانا دیکھنا ہے کہ حضرت زین کیا کرتے ہیں حضرت زین کیا کرتے ہیں جب آ گئے تو دونوں بھائی وہی مسجد میں بیٹھ گئے سارے پیسے ختم دس ہزار درحم خیرات کر دیئے وہ آدمی واپس کیا اسے پوچھا حضرت معاویہ نے کیا ہوا اور نے کہا حضرت وہ دونوں بھائی بیٹھ گئے خیرات کرتے رہے اور مغرب تک سارے پیسے ہی ختم ہو گئے ان کے لئے خود تو ایک درحم بھی نہیں بچا مجھے یہی امید تھی یہ آل رسول ہیں یہ نوازہ محمد مصطفیٰ ہیں یہ ابن علی المرتضیٰ ہیں بطن فاطمہ درزہراہ ہیں یہ سخی نہیں ہوں گے دنیا میں اور کون سخی ہوگا حضرت معاویہ نے مزید دس ہزار درم بھیجے اور سات خط لکھا کہ حضرت اتنا بھی اسراف نہ کیا جائے کہ ایک دن میں دس ہزار ختم حضرت حسین نے ان کو جواب لکھا کہ معاویہ یہ اسراف وہ ہوتا ہے جو گناہ کے کام میں خرچ کیا جائے جو اللہ کے کام میں خرچ ہو وہ اسراف نہیں ہوتا وہ تو انفاق ہوتا ہے تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ اسراف ہے اسراف تو وہ ہے جو اللہ حسول کے حکم کے خلاف خرچ کیا جائے اللہ حسول کے لئے خرچ کیا جائے تو وہ کیا اسراف ہے تو الحمدللہ سیدنا حسن اور حسین کی تقریم ابو بکر اور حضور تو کبھی کبھی بی بی فاطمہ کو کہتے تھے دعیلی ابن آیا میرے بیٹوں کو بلاؤ کہاں ہیں بلاتے تو حضور سینے سے لگاتے دونوں کو یا زموہما ویشموہما بخاری کی ارتوائیت ہے یا زموہ سینے سے بھی لگاتے اور سونگتے بھی اور فرماتے ہما رہے ہاں نایا یہ میری پھول ہیں مجھے ان سے خوشبو آتی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے لئے سیدنا عمر بھی اتنی تقریم کرتے تھے کہ ایک دفعہ مال غنیمت کے جب آپ نے حصے کیے تو اصحاب بدر کے لئے پانچ پانچ ہزار رکھے تو حسن حسین کے لئے بھی پانچ پانچ ہزار رکھے یعنی آپ کو بھی وہی حصہ دیا جو سب سے بڑے صحابہ کو دیا گیا اتنی تقریم کرتے تھے سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے حضرت حسن سے اور حضرت حسین سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجوائین اور حضور پاک تو ہمیشہ فرماتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہم انی احبہما فاہبہما واہبہ منی احبہما یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں آپ بھی محبت کریں اور جو ان سے محبت کرے آپ ان سے بھی محبت کریں لیکن اللہ کی شان یہ ہے انقلاب زمانہ ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت البقی میں دفن ہوئے اور مدینہ میں آپ کی وفات ہوئی بعض لوگوں نے روایات میں لکھا ہے لیکن اللہ عالم چونکہ روایات کا اعتبار نہیں ہوتا یاد رکھا ان نے لکھا ہے کہ حضرت حسن کو بھی زہر دی گئی خوارج نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے کھانے میں زہر بلوائی اور حضرت اسی زہر سے شہید ہوئے خدا کی شان ہے نا جی کہ حضور پاک پر بھی زہر کا اثر ہوا حسین پر بھی زہر کا اثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد لوگوں نے حضرت حسین سے کہا لیکن حضرت حسین نے فرمایا خلافت واپس کرتا مجھے جب ایک خواہش ہی نہیں تمنہ ہی نہیں میں خلیفہ بننا ہی نہیں چاہتا میں ہی زمیداری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور اسی طرح صحیح روایات میں ہے کہ میرے آقا نے ایک دن اپنی چادر مبارک کے نیچے دونوں کو بٹھایا حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی بھی بھی فاطمہ اور خود بھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم ہا اولائے اہل و بیتی وطہر ہم تطہیرہ یا اللہ میرے یہ بھی اہل و بیت ہیں ان کو بھی آپ پاک فرما دیں چونکہ جو آیت تطہیر اتری تھی وہ تو ادواج رسول اللہ کے حق میں تھی اگر ان کے حق میں ہوتی تو پھر دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی دعا تو اس بات کی مانگی جاتی ہے جو پہلے نہ ہو اگر موجود ہو تو اس کے لئے دعا نہیں کی جاتی جیسے حضرت خلیل نے مکہ کے لئے دعا کی پہلے مدینہ کے لئے دعا کی اسی طرح بی بی سلمہ نے عرض کیا حضور میں بھی چادر کے نیچے آجے فرمائے انتے اللہ خیر تم تو پہلے خیر تمہارے لئے تو نسکتی موجود ہے چونکہ ساری آیات جو ہیں وَقَدْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَةَ بَرُجِلْ جَاہِلِيَّةِ سے لے کر آخر تک ساری آیات جو ہیں وَأَذْواجِ مُتَّحَرَات کے لئے ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جیسے اہدواجِ مُتَّحَرَات اہلِ بیتِ رسول ہیں اسی طرح اولادِ رسول یہ بھی اہلِ بیتِ رسول ہیں اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرتِ حسن زار سے شہید ہوئے اور حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ظالموں نے دس محرم کو میدانِ کربلا میں شہید کیا اور آپ بھی اللہ کے دین کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے لئے اظہارِ حق کے لئے اور خلافتِ حقہ کے لئے ڈٹ گئے لیکن کسی کے ہاتھ پہ بیت کرنا قبول نہیں فرمایا لَذِي اللَّهُ أَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ